کسی زمانے میں بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھا ہی رہتا تھا عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا بہت ہی حسین و تلکش صدف اس پر جڑے ہوئے اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا محنت سے تیار کیا ہوا جو بھی دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر دارتوں میں انگلیاں نبالے تھا اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی اور اتنی پھیلی اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھا ہی سے کہتا کہ یہ ممبر میرے ہاتھ فروخت کر دو فلا مسجد کو عطیہ کروں گا لیکن بڑھا ہی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا نہیں جناب یہ ممبر مسجد اقصہ میں سچے گا لوگ تاجب میں پڑ جاتے کہ بھئی مسجد اقصہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے بڑھا ہی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا میرا کام بس اتنا ہی تھا میں ایک فنکار ہوں ممبر بناتا ہوں کوئی بہادر جنگ جو اٹھے گا قدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا وقت یوں ہی گزرتا رہا ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی دس بتاتا پھر یہ کہانی سات آٹھ سال کی ایک بچے نے سنی مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا اور پھر چالیس پرس گزر گئے اور وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصہ میں جا کر نسب کر دیا گیا لوگ اسے سلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں ہمارا کام بھی بس اتنہ ہی ہمیں بھی اس بڑے ہی کی طرح بس ایک ممبر بنا کر رکھ دینا ہے اور پھر اسے اس کی ممزل تک پہنچانے والا کوئی بہادر خود بخود ابر کر سامنے آئے گا موسیقی